ہیلو ایوریون ہمارا آج کا ٹاپک ہے سلوشنز اینڈ کولائیڈز پہلے دیکھتے ہیں فیز اور سٹیٹ میں کیا ڈیفرنس ہے نورملی ہم کہتے ہیں دیر آر تھری اور فور سٹیٹس آف میٹر سالر لیکوڈ اور گیس تو یہ ٹھیک ہے سٹیٹس آف میٹر ایکسپلینز دا فارم آف میٹر وہ سالرڈ ہے لیکوڈ ہے گیس ہے یا سم ٹائم ہم پلازمہ گیتے ہیں فیز کیا ہے ایوری سامپل آف میٹر وید یونی فارم پروپرٹیز اینڈ فکس کمپوزیشن میں کمپوزیشن بھی فکس ہونی چاہیے اب لیکوڈ لاکھوں تران کے ہیں اور ہر ایک کی کمپوزیشن الگ الگ ہو سکتی ہے مین سلوشنز ہو سکتے ہیں بہت زیادہ ٹائپز کے اور جو ہے کوئی اور لیکوڈ ہو سکتے ہیں تو وہ ہر ایک الگ الگ فیز ہوگی وارٹر نورملی جو ہے وہ سنگل لیکوڈ فیز ہے ساری پروپرٹیز جو یونی فارم ہیں لیکن جب کچھ شوگر ایڈ کر دی جائے گی اب پروپرٹیز اور کمپوزیشن اس کی ڈیفرینٹ ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہے فیز جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہوگی سلوشن کیا ہوتا ہے homogenous mixture of two or more substances binary solution ہوتا ہے جس میں دو components ہوں solute اور solvent جو کم amount میں ہوتا ہے وہ solute ہوتا ہے اور جو larger amount میں ہوتا ہے that is called as solvent types of solution یہ solutions کی nine different types ہیں gas in gas homogenous mixture ہونا چاہیے gases کا ہو liquids کا ہو solids کا ہو gas in gas air ہے gas in liquid o2 in water carbon dioxide in water جو cold is where ہم پیتے ہیں gas in solid hydrogen absorb ہوتی ہے پلائیڈیم پہ liquid in gas solvent gas ہے اور liquid ہے solute mist for cloud liquid liquid alcohol in water liquid in solid mercury in silver butter cheese solid in liquid sugar in water یہ جو سب سے common example ہم جو ہے ہمیں پتہ ہے known ہے وہ solid in liquid ہے solid in gas dust particles جو ہیں وہ smoke میں solid in solid alloys ہیں پرلز ہیں اوپلز ہیں carbon in iron steel جو ہے سٹیل میں iron ہے iron کا homogenous میں اس سے رہے کاربان ایڈ کی جاتی تو تب وہ سٹیل بنتا ہے ڈیفرینٹ ویڈ 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 ایکسپریش ایکسپریسنگ کنسنٹیشن ڈاپ سلوشن یہ ڈیفرینڈ کنسنٹیشن یونٹس ہیں first one is percentage weight by weight weight یہاں پہ جو ہے جسے ہم mass کہتے ہیں اسے weight کہا گیا یہاں پہ weight of solute per hundred parts of weight of solution یہ فارمولا یہاں پہ ایک کا لکھ دیا باقیوں کا بھی ایسے ہی ہے mean mass of solute over mass of solution multiply by hundred percentage by weight آ جائے گی پہلے والی weight by weight اگر five percent weight by weight sugar solution کا مطلب ہے five gram sugar ہے hundred gram solution ہے یہاں پہ solvent نہیں ہے یہ اسی طرح یہاں پہ بھی weight by volume name سچے ہو رہا ہے weight of solute یا mass of solute per hundred parts by volume یعنی کہ solution کو volume اس کا میر کرنا ہے یہاں پہ ہے 10 gram glucose ہے 100 cm cube of solution ہے percentage by weight volume by weight volume جو ہے number of cm cube of solute per hundred gram of solution اسی طرح ہے volume by volume کہ 12 personal alcohol کا مطلب ہے 12 centimeter cube alcohol اور total solution جو ہے وہ 100 cm cube ہو جائے گا اس میں یہ واجہ سے یاد رکھئے گا کہ total volume جو ہے اس میں equal ہونا ضروری نہیں ہے اس میں بھی weight by volume میں بھی volume of solution ہمیں نہیں پہتا ہوتا دوسرا ہے parts پر parts per thousand ہو سکتا ہے کہ thousand parts ہوں solution کے solution ہی ہے یہاں پہ بھی solvent یہاں پہ بھی نہیں ہے اس میں solute کتنا ہوگا تو mass of solute over total mass of solution multiplication multiplier 10 3 ppm commonly use ہے اور ppb parts per million یہ ہے 10 6 سے multiply کر دیں گے parts per billion کے لیے 10 9 سے multiply کر دیں گے اور parts per trillion بہت کم use ہونے والا یہ تی آر ہے thousand کے لیے تی لکھا ہوا ہے 10 12 سے multiply کریں یہ کچھ example ہیں یہ سمپل پتہ ہوا ہمیں اگر میلی گرام پر لیٹر جو ہے یہ پی پی ایم ہوتا ہے یا مایکرو گرام پر ایمل یا میلی گرام پر کیجی یہ جو ہے پی پی ایم ہوتا ہے مایکرو گرام پر لیٹر جو ہے یاد رکھ لیں وہ پی پی ایم ہوتا ہے یہ دو جو ہے commonly use units ہیں next ہے mole fraction ایک solution ہے ایک homogenes mixer ہے اس میں کسی ایک component کے moles کو total number of moles پر divide کر لیں تو ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے فارزا ہم بول یہ ہمارے پاس ایک example ہے ایک component ہے اے بی سی تین اس میں ایک solution ہے اس میں تین component ہے ان کے number of moles ہیں n a n b n c یہ total moles ہو گئے اس میں اے کا mole fraction find کرنا ہو تو n a a کے moles divided by total moles یہ x سے show کرتے ہیں اس میں دو چیزیں بتاؤنے چاہیے sum of mole fraction of all the component is equal to one دوسرا ہے there is no formal units اور تیسری بات ہے کہ mole fraction is always less than one کیونکہ numerator کی value کم ہوتی ہے denominator کی value جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو answer جو ہے mole fraction وہ ہمیشہ one سے less آئے گا اور سب کو add کریں تو وہ one کے equal آئے گا مولارٹی ان کی انٹر کنورجن جو ہے وہ الگ lecture پڑا ہوا ہے یہاں پہ ہی اسی چینل پہ ان کی انٹر کنورجن دیکھ رہی ہو مولارٹی کی percentage کی تو جس ہم یہاں پہ solutions پہ فوکس کر رہے ہیں ان کے جس ہم یونٹس پڑھ رہے ہیں number of moles per dm cube of solution per liter of solution یہ جی مولارٹی یہ مولز کا فارمولہ ہے مولز divided by volume of solution in dm cube یہ سمپل لکھ لیں number of moles of solute divided by volume of solution in dm cube یہ بار پتہ ہونے چاہیے کیونکہ یہاں پہ total solution کا volume لیتے ہیں اور جہاں پہ بھی volume لیتے ہیں volume یونٹ آتا ہے ہمارا وہاں پہ temperature سے effect ہوتا ہے molarity جو ہے temperature سے change ہو سکتی ہے کیونکہ temperature زیارہ یا کم ہونے سے volume کم یا زیادہ ہوتا ہے next one is molality molality ہے اس کو small m سے show کرتے ہیں number of moles of solute divided by mass of solvent in kg یہ دونوں چیزیں یہاں پہ different ہیں mass of solvent لیا ہے اور kg میں ہے پہلے ایسا نہیں ہے پہلے جتنے بھی ہمیں پڑھے ہیں اس فرم میں solution آتا ہے number of moles of solute in 100 gram are 1 kg of solvent تو یہ temperature dependent نہیں ہے کیونکہ mass of solvent جو ہے اور moles جو ہیں دونوں پہ temperature کا کوئی effect نہیں ہوتا normality normality اب بہت کم use ہونے والا یا نہ use ہونے والا unit ہے gram equivalent weight of solute divided by liter of solution liter of solution سب کو پتا ہے gram equivalent weight کیسے find کرتے ہیں for example اگر ایسرڈ لیا جائے تو اس کا equivalent weight جو ہے یہ gram equivalent weight یا equivalent weight جتنے اس کے molar بنیں گا یا moles بنیں گے اس کو اس کے number of ionizable protons سے divide کر لیں اگر base ہے تو او ایس سے divide کر لیں یا کوئی اور species ہے تو اس میں number of electrons جو ہیں lost argain جو ہیں ان سے divide کر لیں اس میں symbol جو ہے اس کو ignore کر دینا ہے ہم normally کہتے ہیں کہ جو charge ہوتا ہے نا جو اس کے ions بنیں گے ان پہ جو total charge ہوگا positive پہ total charge یا negative پہ total charge positive اور negative symbol کو ignore کر کے اس پہ divide کر لینا for example سلپیوری کے ساتھ ہے ایون آئیز ہوگا ایچ پوسٹک دو بنیں گے تو ڈو پہ ڈیوائیڈ کریں گے ڈو سو فور کا ڈو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا 49 49 گرام جو ہے 49 گرام ایک لیٹر سلوشن میں ہوگا تو اسے کہیں گے one normal solution ہے ٹھیک ہے 49 اگر 98 گرام ہوگا تو two normal یہاں پہ لکھا ہوگا اور ایک لیٹر سلوشن ہیڈ ہوگی ہے فارکزمپل ہمارے پاس میں positive وہ ہی بنتا ہے one ہے تو ایک لیٹر سلوشن کا جو molar mass ہوگا جتنی molarity ہوگی وہ ہی اس کی normality ہوگی یہ لوگ اور یہ بیٹر سلوشن بننے کا مطلب ہوتا ہے attraction between particle of solute and solvent dissolution کا مطلب ہے یہ کہ overcome کرنا ہے intermolecular یا interionic forces کو solute کے بیچ میں اور solute کے بیچ میں solute کے بیچ میں اپنے forces ہوں گی solute کے بیچ میں اپنے forces ہوں گی ان forces کو توڑ کے solute اور solute کے بیچ میں forces of attraction develop کرنا that is called as dissolution molecular crystals جو ہوتی ہیں ان میں weak intermolecular forces ہوتی ہیں dipole dipole یا london dispersion forces ہوتی ہیں تو non polar یا less polar solute میں وہ dissolve ہو جاتی ہیں دیکھنے crystal latest میں interionic forces بہت strong ہوتی ہیں تو وہ easily dissolve نہیں ہوتے ان کے لیے equally strong polar solvent چاہیے ہوتا ہے solubility principle ہے like dissolve solution of liquors in liquors missible word ہوتا ہے dissolve solid in liquid missible دو liquors کی بات کریں تو وہاں پہ term جو ہے وہ missible ہیں completely missible کا مطلب ہے one percent ایک اور 99 percent دوسرا ہو یا 50-50 percent ہو ہر proportion میں mix کریں solution بن جائے اس میں volume increase بھی ہو سکتا ہے decrease بھی ہو سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ heat of solution جو ہے heat release بھی ہو سکتی ہے heat absorb بھی ہو سکتی ہے heat changes سے volume پہ فرق پڑ سکتا ہے اور ان کو fractional distillation سے ہم separate کر سکتے ہیں for example alcohol in water and alcohol in ether دوسرا ہے liquors practically immisible جو immisible ہیں وہ solution تو نہیں بنیں گے definite بات ہے just some comparison کے لئے یہاں پہ لکھا گیا ہے جو mix ہی نہیں ہوتے ایک polar ہے دوسرا non-polar ہے water and benzene اور water and carbon dioxide third one ہے important ہے جو ہے test ویرہاں پہ پوچھے جا سکتے ہیں partially missible liquors liquors which dissolve into one and other up to a limited extent یہ نہیں ہے کہ جو بھی ratio ڈالیں گے وہ ایک homogenous mixer بن جے گا ایسا نہیں ہے ether اور water کی بات کریں ether dissolve 1.2% of water and water dissolve 6.5% ether shake کریں گے تو equal volume جو ہے equal volume کو shake کریں گے تو تو دو لیئرز بن جائیں گی ایک upper layer اور ایک lower layer اس طرح کے solutions کو کہتے ہیں conjugate solutions اور ان کی mutual solubility جو ہے وہ temperature سے effect ہوتی ہے یہ examples ہیں phenol water tyethylamine nicotine water I think 2011 میں میں اس کے question آیا ہوا تھا phenol water system ہے at 25 degree c ان کے room temperature کی بات کریں تو phenol اور water کو جب mix کرتے ہیں تو upper layer جو ہے وہ water کی ہوتی ہے کیونکہ density cam میں 5% phenol ہوتا ہے اور lower layer میں 30% water ہے اور back phenol ہوتا ہے heat کریں گے heat کرنے سے solubility بڑھے گی solubility بڑھے گی تو 65.9 degree centigrade میں homogenous mixture بن جائے گا لیکن اس میں 34% phenol ہوگا 66% water ہوگا اس temperature کو جس پہ two conjugate solutions merge is called as critical solution temperature اور upper consulate temperature اس کے علاوہ water aniline ہے methyl cyclohexane ہے یہ temperature critical solution temperature اور ہوتا ہے ideal and non ideal solution یہ 3 points ہیں basic یہ ہی ہے یہ پہ ڈیٹیل دیکھ دیکھ ہے force of attraction between particles of component mean component solute اور solvent کے بیچ میں جو forces of attraction ہیں وہ same رہنی چاہیئے جب وہ component میں تھے جب solute pure form میں تھا solvent pure form میں تھا ان کی آپس میں آپس میں جو ہے solute کے particle کی آپس میں یا solvent کی particle کے آپس میں forces of attraction ہے وہ same ہوں اور solution بننے کے بعد بھی same رہے تو ایسے ایسا تو practically impossible لگتا ہے کہ پہلے بھی same ہے تو پھر solution کیسے بن سکتا ہے اور volume of solution جو ہے volume جو ہے وہ equal ہو دس دس ملائیں تو بیس بنے یہ نہیں possible ہے جب enthalpy change نہ ہو delta h zero ہو change in enthalpy zero ہو change in volume بھی zero ہوگا اور inter molecule forces جو ہیں وہ بھی change نہیں آنے چاہئے تینوں چیزوں میں کوئی change نہیں آنے چاہئے intermolio forces enthalpy اور volume میں کوئی change نہیں آنے چاہئے اور rods la جو ہے وہ obey کرے rods la کیا ہے یہ جی vapor pressure of a solvent above a solution ایک solution ہے اس کے اوپر vapor pressure of solvent is equal to the vapor pressure of pure solvent and mole fraction of solvent in solution vapor pressure of pure solvent اور اس کو multiply کریں گے اسی solvent کا mole fraction سے تو یہ ہمارے پاس vapor pressure آجائے اور اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس یہ equation آجائے گی delta p change in vapor pressure کیونکہ solvent کا vapor pressure pure form میں الگ ہوگا solution بننے کے بعد vapor pressure کم ہو جاتا ہے solution بننے کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کیوں ہوتا ہے lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute ہم اگر solvent کے اندر بہت solute add کر دیں گے وہ بہت گاڑا solution بن جائے گا اس کا definite بات ہے vapor pressure کم ہو جائے گا یہ lowering of vapor pressure delta p over p node it is equal to x to mole fraction of solute یہ بھی roll slough کی statement ہی ہے یہ roll slough ہے پوچھا تو نہیں جاتا یہ graph ہے ہمارے پاس اس میں a component a b components ہیں یہ a 100 b 0 ہے different ratio لیں یہ b 100 ہے اور a 0 ہے یہ جو red ہے b کی concentration کو show کر رہی ہے اور یہ a red a کی concentration کو show کر رہی ہے یہ a کی concentration 0 تھی 100 ہے اور یہ جو اوپر وائل line ہے blue line یہ اس mixture کے vapors کو show کر رہی ہے اس mixture کے vapors کو for example اگر یہ composition ہے تو اس کے vapor pressure ہوگا وہ یہاں پہ ہے total vapor pressure اس میں a کا حصہ pa لکھا ہوا یہاں پہ پہ اور دوسرا ب کا حصہ ہے وہ یہ والا ہے یہاں پہ جو ij لکھا ہوا یہ والا یہ b کا حصہ ہے اور یہ a حصہ دونوں اپنا contribute کریں گے total vapor pressure mixture کا وہ j g آ جائے گا یہاں سے یہ والا equations ہیں یہ دیکھ لیجئے fractional distillation of ideal mixture of two liquids وہ یہ same ہے a اور b ہیں یہاں پہ a 0 ہے b maximum ہے یہاں پہ a maximum ہے b 0 vapor pressure maximum کب ہوتا ہے جب boiling point ہو a boiling point یہ ہے اور b boiling point یہ ہے اور b جو ہے اس کا vapor pressure کم ہے تو low boiling liquid ہے a کا زیارہ ہے تو high boiling liquid ہے for example یہ a concentration ہے اس میں ہم کہتے ہیں a 60 ہے 60 percent اور b 40 percent ہے جب اس کو distillation کی جاتی ہے تو یہی ratio نہیں ہوگی کیونکہ ایک low boiling ہے دوسرا high boiling ہے یہ liquid composition ہوگی 60 40 تو vapors کی composition یہ ہوگی یہ اس میں a for example 20 رہ جائے گا اور b 80 ہو جائے گا یہ ideal mixture کی بات کر رہے ہیں تو دو تین دفعہ distillation کریں گے تو ان کو separate کیا جا سکتا ہے ہم نے start میں پڑھا ہے ideal solution کو separate کر سکتے ہیں distillation سے اگر ہم non ideal لیکھیں گے پھر یہ ہے یہ اور ہو جائے گی یہ non ideal solution انہیں azeotropic mixture بھی کہتے ہیں یہ deviation show کرتے ہیں ان کی reason ہے molecular structure size shape intermolecular forces change in volume ان thalpy آتا ہے is your tropic mixture یہ point about it boils at constant temperature and distill without change in composition ابھی ہم نے پڑھا کہ ideal solution وہ ہوتے ہیں جن میں distillation کریں تو ہر دفعہ composition change ہوگی liquid composition اور ہوگی تو vapors کی اور آئے گی ان vapors کو دوبارہ liquid form convert کر distill کریں گے تو change ہو جائے composition low boiling percentage زارہ ہوتی جائے high boiling کی کم ہوتی جائے اور ایک وقت ایسا ہے جب ان کو separate کر سکتے ہیں لیکن non ideal یا isotropic mister separate نہیں کر سکتے دو درہ کی deviation positive and negative vapor pressure of solution is above the vapor pressure of either of the pure components یہ پہلا والا گراف ہے یہ ہے جی اس طرح ایک component اس کا یہ ہے دوسرا component یہ ہے اور vapor pressure یہ ہاں پہ بن رہا ہے یہ والا on distilling fraction will be a constant boiling point mixture that is isotopic mixture having a constant fix composition correspondence to the maximum point یہ جو maximum point ہے جب بھی distil کریں گے اسی maximum point کا ہمارے پاس vapors بنیں گے ایک خاص ratio سے ہی ہمیشہ بنیں گے جب ہم جو ratio مرضی 10 90 کی ratio کو boil کو boil کریں ہمارے پاس جو vapors بنیں گے ان کی ratio same ہوگی for example اور دوسری بات ہے جب alcohol اور water کا solution بنائے جاتا ہے ہاں جی یہ دیکھیں ethanol water mixture boils at 78.1 with 4.5% water and 95.5% alcohol اور boil کتنے پہ ہوتا ہے 78.1 پہ یہ boiling point of ethanol سے بھی کم ہے اور boiling point of water سے بھی کم ہے اس لئے vapor pressure بھی زیادہ ہوتا دونوں جو ہے pure components سے دوسرا negative deviation اس کا out ہوگا negative deviation میں بھی وہی ہے کہ جب بھی ہم یہاں پہ example سے بات start کرتے ہیں que HCL اور water ہم distill کرنے کی try کریں گے ہمارے پاس ایک high boiling liquid دوسرا low boiling ہے ہم distillation کرتے ہیں تو جو جلدی boil ہوتا ہے جس کے vapor pressure زیادہ ہے vapor زیادہ بنتے ہیں اس کے vapor زیادہ ہوں گے دوسرے کے کم ہوں گے پھر دوسری دفعہ کریں دوسری دفعہ کریں گے تو وہ سیپریٹ ہو جائے گا یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا HCL کو water کا solution ہے جب بھی boil کریں گے اس میں HCL 20.24% ہوگا اور باقی water ہوگا جب بھی کریں گے اور boil کتنے پہ ہوگا 110 پہ 110 water کے boiling point سے بھی زیادہ ہے اور HCL کے boiling point سے بھی زیادہ ہے یہ کچھ دیفینیشن ہیں dilute solution جس میں solute کی concentration کم ہوتی ہے ریلیٹیب کوئی اس میں exact amount نہیں ہے concentrated solution جس میں solute کی concentration relatively high ہوتی ہے saturated solution جس میں given temperature پہ maximum amount of solute ہوتا ہے unsaturated جس میں further solute dissolve ہو سکتا ہے super saturated جس میں کسی بھی condition میں اور solute dissolve نہیں ہو سکتا solution بنتا کیسے ہے یہ ہم بات کر چکے ہیں solute solute pull solute particle apart and surround our solute solute دیں solute جو solute کر لیتا ہے اور ان کے ساتھ forces of attraction develop کر لیتا solubility اور solubility curve کیا ہوتے ہیں کیا ہم solution کی بات کریں solution ایک solute میں جب ہم solute add کرتے جاتے ہیں اس میں dissolve ہوتا جاتا ہے ایک point ایسا آتا جب فردر اس میں solute dissolve نہیں ہوگا اب وہ solute solute اور solution کے اندر solute ہے وہ equilibrillium میں آتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ کچھ solute جو ہے وہ solution سے نیچے سیٹل ڈاؤن ہوگا اور کچھ solute نیچے solid سے solution میں چلا جائے گا اور ایک equilibrillium جو ہے وہ establish ہو جائے گا اس وقت تک اس جتنا solute solution کے اندر ہوگا وہ اس کی solubility ہوگی اب solvents change کرنے سے solute کی زیادہ ہوگی تو ہم solvents کو 100 gram لیتے ہیں temperature بھی fix کرتے ہیں یہ ہماری definition ہے concentration of solute in solution when it is in equilibrium with solid substance at a particular temperature اور solubility find کرنی ہو تو کیا کو filter کر لیں گے اب اس کا non amount 100 gram ہم بات کریں تو اس کو evaporate کریں جو solid solute بچ جائے گا اس کو wait کریں solubility کر graph between temperature اور solubility normally ہم کہتے ہیں temperature بڑھانے سے solubility بڑھتی ہے لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا پہلا continue solubility curve اس میں دیکھیں گے graph سب کی solubility temperature بڑھانے سے بڑھ رہی except nacl یہ nacl solubility temperature بڑھانے سے بڑھ نہیں رہی بلکہ constant ہی ہے تو یاد رکھئے nacl water میں temperature بڑھانے سے زیادہ ڈیزول نہیں ہوتا اور یہ cerium sulfate ہے c2 s4 thrice solubility temperature بڑھانے سے کم ہو رہی اس کی reason یہ ہوتی ہے sometimes ہم بات کرتے ہیں کچھ چیزوں کو heat کریں تو اور solidify ہو جاتی ہیں سمجھنے کے لئے ایک example اس کے ساتھ related نہیں سمجھنے کے لئے بتا رہا ہوں پلاسٹیک شاپنگ بیگ ہیں جسے ہیٹ کرتے ہیں ہیٹ کرنے سے وہ اور solidify ہو جاتا ہے پلاسٹیک شاپنگ بیگ بیگ جو ہوتے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کہ heat کریں گے تو اس کے particle آپس میں جھڑ جاتے ہیں coagulate کر جاتے ہیں اور بڑے particle کو dissolve کرنا مشکل ہوتا ہے مین آپ کہہ سکتے مالی کے دور چینجز آ جاتی ہیں بڑھانے سے بڑھ جائے گی اب جو heat کر رہے ہیں اس سے water of crystallization 10 H2 loss ہو رہے ہیں تو sodium sulfate anhydrous بن جائے گا sodium sulfate anhydrous اس کی different properties ہیں تو اب وہ different جو ہے solubility curve شو کرے گا یہاں پہ ہی ہے یہ پہلا ہے calcium chloride 6 H2O پھر heat کریں تو 4H2O رہ جائے گا پھر کریں گے تو 2H2O رہ جائے گا یہ سارے جو ہیں different behavior شو کریں گے اور ان کا solubility curve بھی ہر ایک الاج الاج ہوگا اسے کہتے ہیں discontinuous solubility next colligative properties of solution properties that depend on number of solute and solvent here ہم simply کہتے ہیں the properties which depends on the number of solute particle particle کہتے ہیں کہ molecule بھی ہو سکتے ہیں ion بھی ہو سکتے ہیں atom بھی ہو سکتے ہیں چار properties جو ہیں common ہیں ان میں lowering of vapor pressure elevation in boiling point ان کے vapor pressure کم ہوتا ہے solute سے effect ہوتا ہے boiling point زیادہ ہوتا ہے freezing point کم ہوتا osmotic pressure اسم میں بھی effect ہوتا کم ہوتا ہے example لیتے ہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی 60 gram urea 180 gram glucose 342 gram suprose ہے اگر انہیں ہم one kg of water میں dissolve کریں تو ان سب کا boiling point water normally 100 پہ boil ہوتا ہے تو یہ کتنے پہ boil ہوں گے solution یہ 100 point 52 کیوں یہ سب کا one mol solution بن جائے جب number of ایک mol ہے سب کا یوریا کا بھی ایک mol ہے گلوکوز کا بھی سکروز کا بھی ایک مول ہے تو number of molecules equal ہوں گے number of molecules equal ہوں گے تو boiling point پہ بھی same فرق پڑے گا اور freeze کتنے پہ ہوگا minus 1.86 پہ اور values of elevation in boiling point میں جتنا values زیادہ ہوگی elevate ہوگا اور freezing point جتنا کم ہوگا اسے کہیں کہ molal boiling point constant and molal freezing point constant kb اور kf سے show کرتے ہیں کہ buleos copy constant کہتے ہیں یہ تین conditions جو ہیں جو kolligative properties کے لیے fulfill ہونی چاہیے solution should be dilute solution should be non volatile solute solute اپنے vapors نہ بنتے ہو اس کے volatile نہ ہو dilute ہو ideal solution کی طرف ہو اور non electrolyte ہو for example ہم کہتے ہی hcl ڈال دیا ہم نے hcl ہے لیکن hcl کیا ہوگا water میں hcl ionize ہو جائے h positive اور cl negative اب یہ دو particle ہوں گے hcl جو ہے یہ hcl ایک particle consider نہیں کیا جائے گا بلکہ دو particle consider کیا جائیں گے لیکن urea nh2 co nh2 یہ water میں ڈالنے سے ionize نہیں ہوتا یہ ایک particle consider کیا جائے گا اس لئے electrolytes کی یہ problem ہے electrolytes ionize ہو جائیں گے ان behavior ionization کا بہت clear نہیں ہوتا تو وہاں پہ یہ apply نہیں کیا جا سکتا یہ ایک particle ہے پہلا lowering ہم نے start میں بات کی ہے water molecule دکھائے گئے ہیں پہلے میں evaporate ہوں گے جو normal vapor pressure ان کا ہوگا جب ہم solute particle کو add کر دیں جس sugar ہے تو یہ کیا ہوگا یہ اپنی layers بھی بائیں گے بیچ میں آتے جائیں گے اور solvent particle کو hinder کریں گے ان میں رکاوٹ evaporate ہونا کس نے solvent نہیں evaporate ہونا ہے solvent نہیں evaporate ہونا ہے تو اس کا vapor pressure ہے وہ کم ہو جائے گا یہ formulas ہیں delta p over p 0 is equal to x2 x2 value put کریں تو یہ آجاتا ہے denominator میں x2 کی value جو ہے number of moles جب dilute solution ہوگا یہاں پہ w2 over m2 بھی ہوگا یہاں پہ اس کو ignore کر سکتے ہیں کیونکہ solution dilute ہے تو ہمارے اس کو ignore کی یہ value میں لکھی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ value آجاتا ہے اسے ہم m1 بھی find کر سکتے ہیں elevation of boiling point boiling point elevate کرے گا boiling point وہ temperature ہوتا ہے جس پہ vapor pressure اور atmospheric pressure equal ہو جاتا ہے اگر کسی liquid کہے vapor جلدی بنتے ہوں زیادہ بنتے ہو اس کا boiling point کم ہوگا کیونکہ کم temperature پہ ہی اس کے vapors کا pressure vapor pressure اور atmospheric pressure equal ہو جائے گا لیکن جب solution بنا لیتے ہیں vapor pressure کم ہو جاتا ہے اب کیا کرنا پڑے گا زیادہ temperature apply کرنا پڑے گا زیادہ temperature apply کریں گے تو ہی جو ہے اس کے vapor pressure external pressure کے equal ہوں گے تو the difference of two boiling points gives elevation of boiling point delta t difference of boiling point it is proportional to molality of solution یہاں پہ ہم لکھا ہوا ہے delta t b is directly proportional to molality اور k b constant ہے molar boiling point constant اور bulious copy constant یہ ہمارے graph ہے یہ pure solvent ہے یہ graph ہے temperature بڑھانے سے vapor pressure بڑھ رہا ہے اور ایک point پہ standard pressure کی equal آجائے جب solution بڑھائیں گے definite بات ہے اس temperature پہ ہم بات کریں یہاں پہ solvent کا vapor pressure جو ہے وہ زیادہ ہوگا یہاں پہ solution کے اندر solvent کا vapor pressure ہے وہ کم ہوگا اس لیے ایک curve ڈرا کریں گے یہاں پہ ہوگا اور یہاں پہ temperature زیادہ ہوگا boiling point زیادہ ہو جائے دیپریشن in freezing point of solvent by a solute دیپریشن in freezing point کا مطلب ہے کہ اگر وہ پہلے zero پہ ہو رہا ہے تو اب کس پہ ہوگا وہ minus پہ ہوگا اس میں بھی کم ہوگا اس کو اس طرح بھی ہم نے پڑھا کہ اس کو boil کرنا مشکل ہوگا تو freeze کرنا بھی مشکل ہوگا freezing point ہوتا کیا ہے the temperature at which solid and liquid substances coexist and have the same vapor pressure یہ ہمارے پاس graph بھی ہے تو کوئی solvent جو ہے کوئی liquid جو ہے وہ کب freeze ہوگا جب اس کے molecules کے درمیان forces of attraction وہ maximum ہو جائیں گی وہ energy کم ہو جائے جب solution بنالیں گے تو کیا ہوگا solution بنالیں گے تو solvent کے آپس میں forces of attraction کم ہو جائیں گی تو اس کو اس میں سے اور energy لینا پڑے گی اس کو مشکل سے وہ freeze ہوگا تو freezing یہ یہاں start کرتے ہیں کیونکہ freezing میں temperature کم کرتے ہیں یہ pure solvent اور solution کا ہے solvents کا زیادہ ہوتا ہے solution کا کم ہوتا ہے solution میں solvent کا solution کے اندر solvents کم کریں گے تو یہ کم ہوتا جاتا ہے ایک وقت ایسا ہے جب solid بن جائے گا تو یہ سٹیپ ہے نیچے سلوشن میں بھی یہی ہوگا solution میں temperature کم کریں گے left side کم ہو رہا ہے اور ایک وقت ایسا آئے جب یہ solid solvent سے ملے گا تو pure solvent یہاں پہ freeze ہو رہا ہے اور solution یہاں پہ freeze ہو رہا ہے تو difference of temperature ہے T2 یہاں پہ کم ہے اور T1 جو دیپریشن ان فریزن پوائنٹ فارمولا ویسے یہ اور اس کو دیپریشن ان فریزن پوائنٹ ایس میٹ بائی بیک مین اپریٹس یہ بھی سم ٹائم پوچھا جا سکتا ہے اور بائلنگ پوائنٹ لینڈ برجر میتھڈ سے میر کرتے ہیں جو پہلے ابھی ہم نے اس سے پہلے پڑا ہے اپلیکیشن کیا ہے اسے مالک اور میس ڈیٹرمن کر سکتے ہیں ایس ان گلائی کول جو ہے یہ انٹی فریز یوز کے جاتا ہے گاڑی وں کے ریڈی ایٹر میں اس کا فائدہ ہے سردیوں میں گاڑی کے انجن میں فریزن پوائنٹ کو کم کرتا ہے اس کے ریڈی ایٹر میں جو لیکوڈ ہوگا اسے فریز نہیں ہونے دیتا اور گرمیوں میں جو ہے ریڈی ایٹر میں جو لیکوڈ ہے جو کولنٹ ہے اسے بوائنٹ نہیں ہونے دیتا میں بوائنگ پوائنٹ زارہ کرے گا پہلے اگر ریڈی ایٹر میں پاہنی ڈالا جس سپوس تو وہ ہنڈر پہ بوائنٹ ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کے ہنڈر تاک ہیٹ ابزورب کرے گا اور فردر ہیٹ اس میں ایویپوریٹ کرے گا لیکن اگر ہم ایتھن گلائیکول ڈال دیں گے بوائنگ پوائنٹ زیادہ ہو جائے گا تو جو ہے ریڈی ایٹر میں جو کولنٹ ہے اس کا بوائنگ پوائنٹ زیادہ ہونے سے وہ سنگ جسے ہم کہتے ہیں سورس اور سنگ جو ہے انجن کی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہیٹ جو ہے وہ ابزورب کر سکتا ہے اس علاوہ ایم 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 بناتے ہیں آئیس سکریم گرہ نارملی سولوبل سالس جو کرتے ہیں تو ہائیڈیٹ پروڈیوس ہوتے ہیں لیکن یہ سالس ہی نہیں ایس اور بیس کا بھی سم ٹائم جو ہے وہ ہائیڈیٹ ہوتے ہیں افضالی کے ساتھ ہے 2 ایس کے ساتھ یہ کاؤپر سلفیڈ ہے یہ اس لئے الگ لکھا یہ ایک دفعہ یہ بھی پوچھا گیا تھا ٹیس میں 4 مالیکیول جو ہیں وہ کاؤپر کے ساتھ اٹیچ ہیں اور 1 جو ہے وہ سلفیڈ کے ساتھ اٹیچ ہے کیٹائن کا چائی رینسی زارہ ہوتی ہے تو ان کے ساتھ زیادہ مالیکیول اٹیچ ہوتے ہیں یہی جو نمبر مالیکیول ہیں ہم کہتے ہیں water اف ریس ایس with solute آئیں ابھی ہم نے solvation کی بات کی ہے اگر solvent ہوگا کوئی بھی جنرل بات کریں تو solvation ہوگا اور اگر water کی بات کریں تو hydration کہا جائے energetics of solution جب بھی solute solvent میں dissolve کرتے ہیں تو اس میں heat release ہوتی یا heat absorb ہوتی ہے تو heat of solution کہتے ہیں یا وہ exothermic ہوگا یا وہ endothermic ہوگا next one ہے collide یہ بھی mixture کی طرح ہی ہے لیکن ان کی properties solution سے different ہوتی ہیں collide میں solute particle solution سے بڑا ہوتا ہے solution میں پانی میں چین ڈال لی تو وہ disperse ہوگی بلکل کیونکہ چین جو ہے سکروز جب glukose ہے اس کا particle size بہت کم ہے لیکن collide میں particle size 1 nanometer یا 1 micrometer تک ہوتا ہے تو یہاں پہ dissolve نہیں کہیں کہ disperse ہوا ہوا ہے تو ایسے substances جو کہ ایک دوسرے میں evenly disperse ہوں ان mixtures کو ہم collide کہتے ہیں ایسے mixtures جن میں different substances evenly disperse ہو بکھرے ہو جسے ہم کہتے ہیں ایسے mixtures میں the substance that is disperse is referred to as disperse phase اور سے چاہیے سلوسن اور suspension پہلا homogenious mixture ہے یہ coloidal homogenies لگتا تو ہے لیکن ہوتا نہیں ہے یہ سلوسن ڈو ہنڈرڈ نینو میٹر ہے اور لیس سن ہنڈرڈ کلائیڈر سلوشن بیسکلی نینو پارٹیکل ہی ہوتے ہیں پرو سلوشن میں سولیوٹ پارٹیکل جو ہے وہ ویزیبل نہیں ہوتے کلائیڈر سلوشن میں ویزیبل ہوتے ہیں مائکروسکوپ سے اور سسپنشن میں نیکڈ آئی سے پرو سلوشن میں فیلٹر پیپر سے پاس کریں گے تو سارے کا سارا پاس آؤٹ ہو جائے گا اور جو ہے کلائیڈر سلوشن میں سے فيلٹر پیپر میں پاس کرتے ہیں لیکن سیمی بر میں پیپر میں پاس نہیں کرتے canadar سسپینشن تو کسی بھی سے پاس نہیں کرتے کینڈر ćفیٹ ہے ٹرو سلوشن میں نہیں ہوتا آئیڈر سلوشن میں ہوتا ہے اور سسپینشن میں ہو بھی سکتا ہے نہیں دیوڑ سکتا ہے اگر لویا پارٹیکل زیادہ دی سے سسپینڈ رہے تو ہو سکتا ہے نہ سسپینڈ کریں rond کسٹل ڈاؤن ہو جائے تو نہیں ہوتا تینڈل ایفیکٹ ہے کہ لائٹ جب پڑتی تو سکیٹر ہو جاتی پارٹیکل کے ساتھ that is called as تینڈل ایفیکٹ سکیٹرنگ آف لائٹ اور ہے پارٹیکل تو سلوشن میں سیٹر ڈاؤن نہیں ہوتے کولائٹل میں بھی نہیں ہوتے لیکن سسپینچل میں ہو جاتے ہیں چاک ان وارٹر بلڈ ہے سالٹ ان وارٹر ہے کلاسیفکیشن آف کولائٹس ہیں یہ تھوڑا سا ڈیٹیل ہے کچھ ضروری نہیں ہوتا لائو فوبک سول कولائٹس کو لیکوڈ ہیٹنگ ہے لیکوڈ لونگ ہے اس میں دسپرس فیز اور کوئی افینٹی اٹریچن نہیں ہوتی دسپرس ہوتے ہیں اٹریچن نہیں ہوتی ان میں اٹریچن ہوتی ہے یہ سٹیبل نہیں ہوتے یہ سٹیبل ہوتے ہیں اور یہ ڈیکٹ مکس کریں تو پریپیر ہو جاتے ہیں پریپیر نہیں ہوتے انہیں سٹیبل ہیں تو سٹیبلائزنگ ایجنٹ چاہیے انہیں سٹیبلائزنگ ایجنٹ نہیں چاہیے اور یہ irreversible ہیں یہ reversible ہیں classification based on physical state یہ لازٹ ٹائم ان میں سے ایک question آیا ہوا تھا solid solution solid solution mean dispersed phase solid ہے جو کہ dispersion medium کے اندر ہے اور وہ بھی solid ہے یہاں پہ لکھنا ہے نہیں ہے لکھا جائے سکا دونوں solid ہیں gemstones ہو گیا رہا ہیں solid solution solid یہ aerosol name سے جو ہوتا ہے collide consist of air air dispersion medium ہے medium ہے جو زیادہ ہے continuous phase ہے یہ cloud ہے dust smoke gel جو ہیں solid dispersion medium ہے اور liquid کے اندر کو disperse ہوتے ہیں cheese butter بغیرہ جو ہیں emulsions ہیں paints بغیرہ ہمیں emulsions ہم جو ہے ہمیں واسطہ پڑتا ہے liquid dispersed phase in liquid dispersion medium یہ دو ڈرائی پہ ہیں emulsions oil in water and water in oil یہ لکھا ہوا اگزامپل ہیں milk اور وینشنگ کریم کی یہ پتہ ہو جائے آپ کو ایک اور اس کی known ہے important phenomena ہے souls and gels are reversible and interconvertible this is called as thixotropic thixotropic gels ہوئے رہے ہیں next classification based on dispersion medium hydrosol water میں اگر dispersion medium water ہے تو hydrosol اگر alcohol ہے تو air ہے تو ایکرو سول یا ایرو سول دونوں ہو جاتے ہیں یہ بھی یہاں یہ question تھا classification of collides on the basis of type of particle of dispersed phase multi molecular collides name سے جو ہوتا ہے جس میں collides particles consist of aggregate of atoms are small molecules اور diameter less than 1 nanometer ہوتا ہے macromolecular collide dispersed particles large particles ہوتے ہیں polymer وغیرہ protein starch بڑے particles associated collides یا micelles یا detergent وغیرہ میں micelles کی بات کرتے ہیں collides which behave as normal strong electrolyte at low concentration but show collides properties at higher concentration کیوں کیونکہ aggregated particle بن جاتے ہیں انہیں micelles کہتے ہیں such substances are also associated collides preparation کے methods پہلا condensation method chemical method oxidation H2S ہے اس کو oxidize کریں گے سلفر کا collide بن جائے کوئی بھی oxidizing agent یہاں پہ use کر سکتے دبل decomposition ہے arsenic sulfite ہے اور اسے H2S کے ساتھ اس کا reaction کروائیں تو ہمارے پاس arsenic sulfide اس کا soul یا collide بن جائے گا reduction جو ہے suitable reducing agent use کر سکتے ہیں یہاں پہ نیچے gold chloride ہے اس کو کسی بھی reducing agent سے reduce کریں گے تو gold کے collide بن جائے گے gold کے soul بن جائے گا gold کے souls collide ہیں ان کی medical point of view سے بہت زیادہ applications ہیں اور purple color کا ہوتا ہے دیکھیں interesting ہے and is called purple of cassius hydrolysis ferric hydroxide aluminum hydroxide souls are obtained by boiling solutions of their color in don't get color solution to boil کریں گے تو یہ gel type بن جاتا ہے ferric hydroxide سلیسی کے سر سول is obtained by the hydrolysis of sodium silicate double decomposition arsenic oxide اور h2s یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہے excessive cooling last time question تھا کہ آئس cream کیسے تو excessive cooling سے for colloidal soul ice is taken in an organic solvent like chloro form ether souls of ice is obtained by freezing a solution of water in a solvent by exchange of solvent یہ options بھی تھیں اس میں جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آئس سلیم کی preparation میں colloidal solution souls of certain such is sulfur phosphorus which are soluble in alcohol but insoluble in water کرتے گئے ہیں پہلے اسے alcohol میں dissolve کرتے ہیں وہ soluble ہو جاتی ہے اسے water میں add کریں گے وہ suspend ہو جائیں گے particles بسی تو ہم نے particle disperse کرنے ہے تو solution جب بن گیا تو particle پہلی dissolve ہو گیا ہے جب اسے water میں کریں گے water میں insoluble تو ہیں لیکن وہ disperse ہوئے ہو ہیں all ready یہ milky collider solution ہے by change of physical state mercury sulfur جو ہے اس کے source بنانے کے لیے vapor کو cold water میں سے pass کرتے ہیں تو وہ stabilize ہو جاتے ہیں اور بار میں stabilize the agent use کریں گے ammonium nanoparticles کے لیکچر میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ساری preparations ہیں تو اس کے بعد اگر آپ nanoparticles کی preparation پڑے ہوئے ہیں تو ایک دفعہ دیا ہوئے ایک دفعہ انگلش میں وہ دیکھیں گے تو آپ کوئی collider کی سمجھ بھی آجائے nanoparticles کی preparation کی بھی سمجھ آجائے گی of collides میں اب کچھ اور ہیں mechanical dispersion یعنی کہ force لگا کے اسے disperse کر گراؤن کر دیں پیس دیں ٹھیک ہے تو بھی یہ mechanical dispersion ہے electrical disintegration or bridix arc method ان کے current use کر کے heat دے کے vaporize کیا جائے اور vaporize کر کے اسے condense یا کسی solution کے solvent کے اندر یا disperse phase کے اندر اسے disperse کر دیا جائے peptidation process of converting a precipitate into colloidal soul by shaking it with dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte لیکنگی جو normally جو ہے وہ disperse نہیں ہوتا تو اس میں throat سے electrolyte ڈالیں اور اسے اچھے shake کریں گے تو وہ disperse ہو جائے اور electrolyte ڈالیں گے peptide purification dialysis اسے آپ کو ایسے ڈائی 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 سنا ہو گا وہ بھی ایس جو ہیں وہ electrolyte ہوں تو current میں سے current پاس ہوتا ہے ultra filtration separating collide particle from solute اور soluble solute ہم نے بات کی تھی پہلے کہ normal filter paper میں سے پاس ہو جاتے ہیں ultra filter paper یا semi permeable membrane میں سے پاس نہیں ہوتے تو جب ہم semi permeable membrane use کریں گے تو soluble solute جو solution بنائیں گے وہ pass out ہو جائیں گے collide pass out نہیں ہوں ultra centrifuge collides کو ایک tube میں لیتے ہیں اور centrifuge میں رکھتے ہیں جب high speed سے rotate کرتے ہیں collider particle کیونکہ بڑے ہوتے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور impurities solution کے اندر suspend کر جاتی ہیں ہیں food items میں medicines میں purification of air میں tanning of leather میں اور delta rivers کا دریاہوں کا زخیز خطہ ہوتا ہے and that's all about solutions and polides thank you